دیکھیں اظرار اللہ کی ملیوں کی شان تو دیکھیں غوصفات کی بارگاہ میں ایک نوجوان لانا گیا تھا اور کہا تھا اس کے جنازہ پڑھا دو عبدالقادر نے کہا جنازہ کسی اور سے پڑھا لے کہا نہیں حضور آپ ہی جنازہ پڑھا دیجی عبدالقادر فرماتے ہیں عبدالقادر ہمیشہ مردوں کے جنازہ پڑھاتا ہے حضور مردائی تو ہے اس کے جنازہ آپ کو پڑھانا ہے کہا نہیں میں کہتا ہوں نا کسی اور سے پڑھا لے کہا نہیں حضور آپ ہی سے پڑھانا ہے معاملہ یہ تھا یہ پلانی کر کے نوجوان کو لایا گیا تھا ہم تجھے چار پائے پہ لٹا دیتے ہیں جب عبدالقادر جیلانی نماز جنازہ کی نیت بانگ لے تو اللہ ادبر کہہ دے تو اٹھ کے بیٹھ جانا ہم پیچھے سے آوازہ کہنا شروع کر دیں گے عبدالقادر کی ولادت کا مزاق اڑانا شروع کر دیں گے دجیاں اڑائیں گے عبدالقادر کی مزاق اڑانا اڑائیں گے عبدالقادر جیلانی کی ان کی توہین کرنے کے ارادے سے ایک جنازہ تیار کر کے لایا گیا نوجوان زندہ اس کے اوپر لٹا دیا لٹایا گیا چادہ دار دی گئی عبدالقادر جیلانی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا غوثِ آزم آزم مدرسہ نظامیہ کی بغداد کے جامعہ مسجد سے نماز پڑا کے باہر آئے جنازہ تیار تھا حضور نماز جنازہ پڑا دیجئے عبدالقادر کہتے ہیں کسی اور سے پڑھوا لو کہا نہیں حضور آپ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے کہا ٹھیک ہے مجھ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے جنازے کے سامنے لیاؤ اور مسلسہ پڑھا دیا گیا عبدالقادر مسلسہ پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد فرم فرمایا سپہ درستہ ہو گئی کہاں ہاں درستہ ہو گئی تو نمیں نماز جنازہ کی نیت کرلوں کہاں نماز جنازہ کی نیت کرلوں اتنا کہنا تھا عبدالقادر جیلانی نماز جنازہ کی نیت کرلیں اللہ اکبر کہتے گوہ سے آزم نے نیاد پان لی اور جو تعالی نیاد پان لی تو تیچے لوگ سب میں سوچ رہے تھے کہ اب موجوان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اب موجوان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا تہری تقدیر ہو گئی تھی موجوان نہیں اٹھا دوسری تک پھر عبدالقادی جیلانی نے کہہ دی نوجوان نہیں اٹھا باب غصے میں ہے چچا غصے میں ہے پروسی غصے میں ہے عبدالقادی جیلانی کے دشمن غصے میں ہے یہ نوجوان اٹھتا کیوں نہیں ہے پرانی کے مطابق کام کرے کام کرتا کیوں نہیں ہے کیوں نہیں اس سے کہا تھا تہری میں تقدیر جب ہو جائے تو اٹھ کے بیٹھ جانا ہم ہنہ ہنہ کر کے چلانے چلانے مگیں گے مزاق اڑانے مگیں گے یہ اٹھ کر کے کام گا ہے اٹھ کر کے اٹھ کیوں نہیں رہا دو تکبیرہ ہو گئی پھر بھی نہیں اٹھ رہا دوسری تکبیر ہو گئی پھر بھی نہیں اٹھ رہا چوتھو تکبیر ہو گئی نہیں اٹھ کے بیٹھا اور اب عبدالقادی جیلانی نے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ فیر دیا جیسے ہی سفنے میں سے نکل کے باپ آیا چادر کو کھایا لڑکے کو جو بلانے کے قات بتایا گیا تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا پھر بھی تکبیر کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوا چادر اٹھائی دیکھا تو زندہ تو زندہ تو نہیں ہے مردہ بڑا ہوا تھا مردہ لیٹا ہوا تھا عبدالقادی کے قدموں میں سارے نمازی گر پڑتے ہیں اور باپ بھی گر پڑتے ہیں چچا بھی تھیر کے عبدالقادی عبدالقادی سے کہتے ہیں اے عبدالقادی خضب ہو گئے یہ کیا ہو گیا وہ سے آدم فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے اللہ تعالی نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے اللہ تعالی نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے اللہ تعالی نے مجھے یہ مرتب عطا فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ کے اپنے کے اپنے زندہ کر دیتا ہوں لیکن اس کی کیوں اس کی کیوں میں نے نماز جنازہ پڑا دی ہے میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا عبدالقادی مردوں کی نماز جنازہ پڑاتا ہے البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اب دل قادم مردوں کی نماز سے جنازہ پر آتا ہے اب یہ قیامت سے سہل اٹھنے